میرے سنکھی عورتیں یہ ایک آتم کتھاتمک نبند ہے اس میں لیکھیکہ نے اپنے اور اپنے پریوار کے سدشیوں کے پریرک پرسنگوں کا علیک کیا ہے لیکھیکہ کی نانی اس کے جنم کے پہلے ہی سنسار سے چلی گئی تھی اس لئے لیکھیکہ کو اس سے کہانی سننے کا اوسر نہیں ملا تھا شاید اس لئے لیکھیکہ اپنے جیسے لوگوں کے لئے کہانی لکھنا شروع کر دیتی ہے لیکھیکہ کی نانی کی کہانی بھی بڑی مجھے دار ہے اس کی نانی انپڑھ اور پردہ پردہ میں وشواس کرنے والی تھی اس کی شادی کے ترنت پسچات اس کا پتی اسے بھارت میں چھوڑ کر ولایت میں بیریسٹری کی پریخشہ پاس کرنے کے لئے چلا گیا جب وہ پڑھائی پوری کر کے لوٹا تو ولایتی ڈھنگ سے بھارت میں رہنے لگا کنٹو نانی اپنے ڈھنگ سے جیون جیتی رہی اس نے اپنے پتی کی جیون شہلی میں کبھی روڑا نہیں اٹکایا جب وہ مرنے والی تھی تو اس نے اپنے پتی کے دوارہ پرسیدھ کرانتی کاری پیدیش بھکت پیاریلا شرما کو بلویا اور کہا کہ ان کی بیٹی کا ویوہر کسی دیش بھکت کے ساتھ کر دینا وہے انگریج صاحبوں کی حکم کا گلام نہ ہو اس کی اچھا آن سوطنتر ویچاروں کو سن کر سب دانتوں تلے انگلی دیتے رہے گئے اس کے لئے سوطنترتہ سے جینا ہی بہتر جینا تھا لے خیقہ کی نانی کی مردیو کے پسچات اس کی ماں کا ویوہہ ایک ایسے سکشت یوک سے ہوا جسے سوطنترتہ آندولن میں بھاگ لینے کے کارن آئی سی ایس کی پریشہ میں نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا اس وقت جو بھی لوگ سوطنترتہ آندولن میں بھاگ لیتے تھے انہیں سرکاری پریشہوں میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا ایسی ایس پریشہ ہوتی ہے ہریانہ سیویل سرویسز پریشہ اس کے پاس کوئی خاندانی دھن بھی نہیں تھا اس لئے اس کی ماں کو ویوش ہو کر اپنی ماتا اور گاندھی جی کے وچاروں کو اپنانا پڑا بہشریر سے بہت ہی دبلی پتلی تھی اس کے لئے خادی کی ساڑی سنبھالنا بھی مشکل تھا اس کی ساس اس کی دربلتہ کا صدا مجاک کیا کرتی تھی لیکھکا کی ماں کا اپنے سسرال کے پریوار پر بہت دب دبا تھا اس کے دو کارن تھے سسرال والے بھی انہیں بھارتیوں کی بھاتی انگریجوں سے پربھاوی تھے بھلے ہی ان کا لڑکا کرانتی کاری رہا ہو کنتو گھر میں دب دبا انگریج بھکت سسور کا چلتا تھا ایسی ستھتی میں گھر میں ایک سرفیرے کرمتی کاری کی پتنی ہونا پری کتھا سا رومانچ کرتا تھا دوسرا کارن تھا اس کا پربھاوشالی بھیاکتیتو بہہ سندر، ناجک، امامدار، نشپکش اور گیر دنیا دار تھی یعنی دنیا سے اسے کوئی خاص مطلب نہیں ہوا کرتا تھا یہ چل رہا ہے ٹاپک ان کی ماں کا لیکھکا کی ماں یعنی مرودلہ گرد کی جو ماں تھی ان کا اس لئے اسے گھر کے سمانے کارے بھی نہیں بتائے جاتے تھے ان کی تو کیول صلاح لی جاتی تھی جس کا پونڈ پالن کیا جاتا تھا اس کی سسرال کے انے صدیحی سدشے ہی اس کی گرستی کا سارا کام سنبھالتے تھے لیکھکا نے کبھی بھی اپنی ماں کو بھارتیے ماں جیسا نہیں پایا تھا اس نے نہ کبھی اپنے بچوں کو لار پیار کیا اور نہ کبھی ان کے لئے کھانا بنایا تتھا نہ ہی انہیں کبھی اچھی بہو یا پتنی بننے کی شکشہ دی بے گھر کے کاموں میں روچی نہیں رکھتے تھی اور اپنا سارا سمیں پستک پڑھانے میں پڑھنے میں مٹاتے تھی بے سنگیت سننے کی بھی شوقین تھی ان تو گھر کے سدشے انہیں کبھی کوئی تانا نہیں دیتے تھے اس میں دو گون تھے پردھم وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی دوسرا کسی کی گوپنیاں بات سن کر کبھی دوسروں کے آگے نہیں کہتے تھی اس لئے باہر کے لوگ بھی ان کے مطر بنے ہوئے تھے اور وہ اس پر پورا بھروسہ رکھتے تھی ماں کی بھومی کا ہمارے پتا جی نے ہی نبھائی تھی لیکھی کا کی ایک پردادی بھی تھی ان کی کہانی بھی عجیب و گریب ہے ان کی دادی کو ہمیشہ پرمپرہ توڑنے میں مجا آتا تھا انہوں نے مندل میں جا کر منت مانگی تھی کہ ان کی بہو کا پہلا بچہ لڑکی ہو ان کی یہ گوشنا سن کر لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا وہ اپنی منت دوہراتی رہی پورے گاؤں کے لوگوں کا وشواس تھا کہ اس کے تار تو سیدھے بھگوان سے جڑے ہوئے ہیں بھگوان جی نے ان کی ایسی سنی کہ ایک نہیں پانچ لڑکیوں کا جنم ان کے گھر میں ہوا لیکھی کا کی پردادی کے وشحے میں ایک اور گھٹنا اُلیکھنی ہے ایک بار گھر کے سبھی لوگ بارات میں گئے ہوئے تھے گھر کی اسطریہ رت جگہ یعنی راتری جاگرن کر رہی تھی پردادی شور سے بچنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا کر کے شو جاتی ہیں اور ایک چور آ جاتا ہے جس سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو چور نے کہا جی میں ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ جاؤ کوئے سے ایک لوٹا پانی کا بھر کر لے آؤ چور نے ہڑ بڑا ہٹ میں کہہ دیا کہ میں تو چور ہوں تو پردادی نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم تو پانی لے کر آؤ چور جب پانی لے کر آیا تو اس نے کہا آدھا تو پی لے چور کے پانی پی لینے پر اس نے کہا کہ اب ہم ماں بیٹا ہو بے ہیں تو چوری چھوڑ اور کھیتی کر چور باہر نکلتا ہوا حویلی کے پہرے دوارہ پکڑا گیا اور مافی مانگ کر بچ گیا بعد میں اس نے چوری چھوڑ کر کے کھیتی کرنا شروع کر دیا 15 اگست 1947 کو دیش کو آجادی ملی سب جگہ آجادی کا جشن بنایا جا رہا تھا لیکن لیکھی کا جشن نہیں منا پائی کیوں کیونکہ لیکھی کا کو بخار تھا اس لیے ڈاکٹر نے اسے جشن میں سامل ہونے کے لیے منع کر دیا بے من مصوص کر رہے گئی لیکھی کا اور اس کی چاروں بہنیں کبھی کسی ہین بھاونا کا شکار نہیں ہوئی تھی لیکھی کا کے پریوار میں سبھی بچوں کے دو دو نام تھے ایک گھر کا اور دوسرا باہر کا لیکھی کا کا گھر کا نام امہ اور باہر کا مردولا گرگ تھا اس کی چھوٹی بہن کا گھر کا نام گوری اور باہر کا نام چترہ تھا اسی پرکار بڑی بہن کا گھر کا نام رانی اور باہر کا نام منجل تھا اس کی دو چھوٹی بہنوں کا نام رینو اور اچلا تھا بھائی کا نام راجیو تھا اچلا انگریجی میں لکھتی تھی اور راجیو ہندی میں رینو کا سبھاو تو اتینت بھی چتر تھا بے گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیتی اور کہتی تھی تھوڑے سے راستے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا سامنط شاہی کا پرتیخ ہے اس لیے وہ پیدل ہی گھر پہنچتی اور پسینے سے تر بطر ہو جاتی ایک بار اس نے جنرل تھمیہ کو پتر لکھ کر اس کا چتر منگوایا تھا اس کی پورے محلے میں چرچہ ہوئی تھی بہتو بی ایک کی پرکشہ دینا بھی اچت نہیں مانتی تھی جب کوئی اسے اتر دیتا تو کہہ دیتی نہیں چاہیے میں تو نہاتے ہوں پریسیر نمبر کی چترہ بھی عجیب ہے بے سویم نے پڑھ کر دوسروں کو پڑھاتی ہے جبکہ اس کے نمبر کم آتے ہیں اور اس کے ششیوں کے ادھیک جب شادی کرنے کا سمیں آیا تو اس نے ایک ہی نظر میں لڑکے کو دیکھ کر اعلان کر دیا تھا کہ وہاں ویوا کریں گی تو اسی سے اور انت میں اسی لڑکے سے اس کا ویوا بھی ہوا تھا اچلا سب سے چھوٹی بہن ہے اس نے پہلے ایم اے ارشاستر کیا پھر پتری کاریتا میں داخلہ لیا اور پھر پتاگی پسند کے لڑکے سے ویوا کیا اسے بھی تیس ورش کی آئیو کے بعد لکھنے کا روگ لگ گیا سبھی بہنوں نے ویواہی جیون کا نروا بھلی بھاتی کیا ویواہ کے پسچات لیکھی کا بیہار کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈالمیا نگر میں رہی وہاں کی عورتوں کے ساتھ اس نے کئی ناٹک کیے پھر ویہ کرناٹک کے چھوٹے قصبے باغل کوٹ میں رہی وہاں اس نے کیتھولک ویشپ سے پرائیمری سکول کھولنے کی سفارش کی انتو ایس وکرت ہو گئی پھر لیکھیکہ نے وہاں اپنے پریاس سے پرائیمری سکول کھول دیا رینو لیکھیکہ کی اپیشہ کہیں ادھیک جدی اور بہادر تھی وہ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتی اسے کر کے ہی دکھاتی تھی ایک دن ورشہ کے قارن اس کے سکول کی بس نہیں آئی وہ دو کلومیٹر پیدل چر کر سکول جا پہنچی سکول بند تھا اسے کوئی ملال نہیں تھا اس کا ماننا تھا کہ اکیلے پن کا مجاہی کچھ اور ہوتا ہے